نمسکار میں ہوں انکمہ گلپس ڈاٹ ان میں آپ کا سواگت ہے پرورتن ندیش آلے نے مونیٹ اسپات کے ورد غلط طریقے سے پیسہ بنانے یعنی منی لانڈرنگ کا معاملہ درز کیا ہے معاملہ سال دو ہزار چھے میں کول بلوک آونٹن گھوٹالے کا ہے جس میں سی بی آئی نے مونیٹ کے خلاف چارج شیٹ دائر کی تھی جس کے دس سال بعد جولائی دو ہزار سترہ میں مونیٹ کے کچھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درز کی گئی اس معاملے میں اب پرورتن ندیش آلے نے کیس درج کیا ہے جس میں تین سو کروڑ سے ادھیک کی گھڑ بڑی پکڑی گئی ہے کول خدان معاملے میں پرورتن ندیش آلے نے مونیٹ کے خلاف کیس درج کیا ہے ایڈی کے سوتروں کے حوالے سے سی بی آئی نے دو ہزار چھے کے کول بلوک آونٹن معاملے میں مونیٹ کے خلاف چارج شیٹ دائر کی سی بی آئی نے جولائی دو ہزار سترہ میں مونیٹ کے کچھ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی جس میں اب ایڈی نے کیس درج کیا ہے اب ایڈی کے سامنے معاملے سے جڑے جانچ کے لیے کچھ ضروری تتھے ہوں گے مثلا مونیٹ سموہ نے آونٹن بلوک میں کتنا کول خنان کیا کتنا خود اپیو کیا اور کتنا بیچا مونیٹ کو اس کا پورا حساب ایڈی کو دینا ہوگا جانچ میں یہ تتھے بھی رکھا گیا ہے کہ مونیٹ کو رائیگر میں جب کوئلا اتخنان کی جازت ملی جس کا استعمال کیول رائیگر کے ہی سپنج آئرن پلانٹ میں ہونا تھا لیکن وہاں کے کوئلے کا استعمال بینا کسی اجازت کے رائیپور میں کیا گیا اور اسی طرح سے کمپنی نے سرکار کو تین سو کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ظاہر ہے اب جب کیس درج ہو چکا ہے کمپنی سوالوں کے گھیرے میں ہے اور ان پیچیدہ سوالوں کے جواب ایڈی کو دینے میں کمپنی کا پسینہ ضرور چھوٹ سکتا ہے جب کیسی طرح سے کمپنی چھوٹ سکتا ہے